بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ایمیجنگ اور یہ ایک مشین ہے جو میڈیکل سائنس میں یوز ہوتی ہے آسپیٹلز میں یوز ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا استعمال بہت ایکسٹینسیو ہے بہت پاورفل ٹول ہے سوفٹ ٹیشوز کی پکچر بنانے کے لیے ہیومن باڈی کی انٹرنل آرگنز کی پکچرائز کرنے کے لیے اس سے سٹرانگ ٹول ابھی تک میڈیکل سائنس میں نہیں آیا تو اس کی پکچر دیکھ لیں کس طرح سے ہے یہ اس طرح سے ایک ٹیوب ٹائپ ایک چیمبر سا بنا ہوتا ہے جس کے اندر پیشنٹ کو لٹا دیے جاتا ہے اور پھر اس کی باڈی کی سکیننگ ہوتی ہے اور اس کی باڈی ڈیٹیل پکچرز انٹرنل سوفٹ ٹیشوز کی لے لی جاتی ہیں اور مختلف قسم کے ڈائیگنوسز کیے جاتے ہیں کوئی کہیں پہ بلیڈنگ ہے ٹیومر ہے کینسر ہے اور کوئی فریکچر ہے تو ساری چیزیں اس سے ڈسکور ہو جاتی ہیں بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے میڈیکل سائنس کے اندر تو اس کا سب سے پہلے ہم بیسک جو پرنسپل آف ورکنگ ہے اس کو ڈسکاس کرتے ہیں پھر مشین کی کنسٹرکشن کے پر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھا جائے گا سٹوڈنٹس اگر بہت ہی شارٹ اینڈ سمارٹ بات کریں تو ہیومن باڈی کو ایسے اس کے اندر چیمبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر الیکٹرومیگنٹک سگنل اپلائی کیا جاتا ہے باڈی کے اندر الیکٹرومیگنٹک سگنل جاتا ہے باڈی اس سگنل کو ایبزارب کر کے ایک اور سگنل ریلیز کرتا ہے انٹرنل آرگنز جو ہیں سوفٹ ٹیشیوز جو ہیں وہ سگنل ریلیز کرتی ہیں تو واپس ہی وہ سگنل جو ہے ایم آر آئی کے جو سینسرز ہیں اس سگنل کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کو ایمیج میں کنورٹ کر دی جاتا ہے with the health of strong algorithm کمپیوٹر کی مدد سے دوبارہ اس کی پکچر بنا دی جاتی ہے ہیومن باڈی سیونٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ جو ہے یہ وٹر پر مشتمل ہے اور وٹر کا آپ کو پتا ہے کہ اس میں اکسیجن کا ایک ایٹم اور دو ایٹم ہائیڈروجن کے ہوتے ہیں تو اس طرح یہ اکسیجن ہے تو اس طرح ہیومن باڈی کے اندر ہائیڈروجن کے ملیکیوز ہائیڈروجن کے ایٹمز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور انسان کی جو سٹرکچر ہے ہیومن باڈی کے جو سٹرکچر ہے وہ آرگینک ماس ہے اور آرگینک ماس میں کاربن کاربن کے ایردگیوز ہائیڈروجن کا کلاوڈ ہوتا ہے تو انسان کی جو سٹرکچر ہے وہ فیٹ ہے اور وٹر ہے اور اس میں ہائیڈروجن کے ملیکیوز ہائیڈروجن کے ایٹمز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کہ اگر آپ ایسے اینک لگا کے دیکھیں آپ ایسا ایک چشمہ لگا کے دیکھیں جس سے آپ کو ہائیڈروجن کے ایٹمز نظر آئیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ انسان کی جو باڈی ہے یومین باڈی ہے یا کسی بھی جانور کی باڈی ہے تو وہ صرف ہائیڈروجن سے ہی مل کر بنی ہے اور آپ کو ہائیڈروجن ایٹمز ہی نظر آئیں گے اس میں ہائیڈروجن ایٹمز کو آپ پروٹان کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک پروٹان ہے اور اس کے ساتھ ایک الیکٹرون ریوالو کر رہا ہوتا ہے تو پروٹان آپ کہہ سکتے ہیں پروٹان جو ہے ایک چارج پارٹیکل ہے جس کے پروپوزٹو چارج ہے اور یہ سپن کر رہا ہوتا ہے اس کے سپن کی ویسے چارج الیکٹرون کا پروٹان کے مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک مگنیٹک ڈائپول کی طرح ایکٹ کرنے لگ جاتا ہے یہاں پہ آپ کو دوسری تصویر میں نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں جو ریڈ ڈوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بسیکلی شو کیا ہے ہائیڈروجن کے ایٹمز کو شو کیا ہوا ہے کہ ہومن باڈی میں اس طرح کے بہت سارے بہت سارے بے شمار ہائیڈروجن ایٹمز ہیں ہر آرگن کے اندر اور اس کے پر یہاں سے انرجی پھینک رہا ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ انٹریکشن جو ہے بسیکلی مگنیٹک ایم آر آئی کے اندر جو انٹریکشن ہے انرجی کا اور مگنیٹک فیلڈ کا پروٹان کے ساتھ ہے تو ہم ایک پروٹان کو لے کر اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ فرض کریں ایک پروٹان ہے اور اگر ریسٹ کنڈیشن میں ہو ریسٹ میں ہو تو اس کا کوئی بھی مگنیٹک فیلڈ نہیں ہوگا لیکن پروٹان سپن کر رہا ہوتا ہے تو اس کا اپنا ایک مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہوتا ہے یہاں آپ دیکھیں پروٹان سپن کر رہا ہے اور سپن کرنے کی وجہ سے اس کا مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن بن جاتی ہے یہ اس کی مگنیٹک مومنٹ ہے اور یہ ایک ڈائپول کی طرح ایک کرنے لگ جاتا ہے تیسری تصویر میں آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک سٹرانگ مگنیٹک فیلڈ یہاں پہ اپلائی کیا ہوا ہے تاکہ اس کی مگنیٹک ڈائریکشن کو ڈسٹرپ کیا جا سکتا ہے کیا جا سکے جیسے ہی اس کے اوپر سٹرانگ مگنیٹک فیلڈ اپلائی ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں آلائن کر لیتا ہے ایک سچ پیکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں پروٹان آلائن ہو چکا ہے اب اس کا مگنیٹک فیلڈ اور یہ پس میں overlap ہونٹ ہو چکے ہیں ا mesure تیزد خط جب body کے سارے کے سارے تقریبا سارے کے سارے ایٹم ساتر جن ایٹم مگنیٹک فیلڈ سٹراؤنگ مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں الائن ہو جاتے ہیں تو اسی اس نامے نائنٹی ڈگری سے الیکٹر میگنیٹک پلسز سکسٹی تری میگا ہرٹس کے ساتھ اس کے اوپر سٹرائک کی جاتی ہیں باڈی کے اوپر اس جگہ پہ جہاں پہ سکیننگ کی جاتی ہے سکیننگ کرنی مقصود ہوتی ہے اس ایریے کے اندر الیکٹر میگنیٹک ویو بھیجی جاتی ہیں سکسٹی تری میگا ہرٹس کے ساتھ سکسٹی تری میگا ہرٹس کی نان آئنائزنگ ریڈی ایشنز ہوتی ہیں سکسٹی تری میگا ہرٹس کی نان آئنائزنگ الیکٹر میگنیٹک ریڈی ایشنز کو یہاں پہ پوری جس جگہ پہ سکیننگ کرنی ہوتی ہے اس جگہ پہ ان کو سٹرائک کروایا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے الیکٹر میگنیٹک ریڈی ایشن ریسیو کرنے کے بعد ہیڈروجن ایٹمز میگنیٹک فیلڈ کی جو آلائنمنٹ ہے اس سے واپس آنا شروع جاتے ہیں یا نائنٹی ڈگری پہ آلائن ہو جاتے ہیں یا پھر وان ایٹی ڈگری پہ آلائن ہو جاتے ہیں سٹرینٹس یا نائنٹی ڈگری ہوتا ہے یا پھر وان ایٹی ڈگری میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ اس کی آلائنمنٹ ہوتی ہے یعنی یہ انرجی ایبزارب کر کے میس آلائن ہو جاتا ہے تو اس نے اتنی انرجی ایٹمز ایڈروجن ایٹمز نے ایبزارب کی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی جیسے ہی الیکٹر میگنیٹک ریڈیشن کو ہٹا دی جاتا ہے تو یہ ایٹمز واپس اپنی جگہ پہ آتے ہیں یہ پروٹانز واپس میگنیٹک فیل کی الائنمنٹ میں واپس آتے ہیں لیکن اس میں آتے ہوئے یہ انرجی ریلیز کرتے ہیں آپ کو پارٹیکل یہاں سے بکھرتے ہو نظر آ رہے ہیں یہ انرجی ریلیز کر رہے ہیں اب جو انرجی یہاں سے ریلیز ہوتی ہے ان پروٹانز سے ریلیز ہوتی ہے اس انرجی کو سینسز کے ترور سینس کر کے الیکٹیکل سگنل میں گنورٹ کر دی جاتا ہے اور پھر کمپیوٹر کی مدد سے اس کی پکچر بنا دی جاتی ہے سوفٹ ڈیشوز کی سٹوڈنٹس یہ اس کا بریسک پرنسیپل تھا ایم آر آئی کا کہ کس طرح سے بوڈی کے اندر موجود جو پروٹان ہے وہ انرجی ایبزارب کرتے ہیں اور پھر انرجی ریلیز کرتے ہیں تو ان کی پکچر بن جاتی ہے with the help of کمپیوٹر الگریتم تو اگر اس کی سمجھ آ گئی ہے تو اب اس کی ایم آر آئی کی کنسٹرکشن اور ورکنگ کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ آپ کو اس کی بلوک ڈائیگرام دکھاتے ہیں اس بلوک ڈائیگرام پہ آپ گوھر کریں یہ بلوک ڈائیگرام ہے ایم آر آئی کی یہ پیشنٹ ایم آر آئی مشین کے اندر لیٹا ہوا ہے اور اس میں سب سے ٹاپ پہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوا ہے یہاں پہ یہ ہے فکس میگنیٹک فیلڈ ہے سٹرانگ میگنیٹک فیلڈ ہے سٹرانگ میگنیٹک فیلڈ ہے ان کوئلز کی مدد سے اپلائی کیا ہوا ہے اور یہ یونیفارم ہے پھر اس کے بعد یہ جو کوئل ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہ کوئل ہیں گریڈینٹ کوئلز کراتی ہیں ان کی مدد سے میگنیٹک فیلڈ کو ویری کر دیا جاتا ہے گریڈینٹ کوئلز گریڈینٹ کوئلز تینوں ڈیمنشنز میں ہوتی ہیں ایکس وائی اور زیٹ یہاں پہ ان کو کرنٹ یہاں پہ ان کوئلز کو ملتا ہے اور یہ ایمپلی فائی ہونے کے بعد یہ میگنیٹک فیلڈ کو چینج کرتی ہیں جو یہاں سے پیشنٹ کے اوپر اپلائی ہونے والا میگنیٹک فیلڈ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کے سب سے قریب جو کوئلز ہیں وہ آر ایف کوئلز کہلاتی ہیں یہ آر ایف انرجی ریڈیو فرکنسی انرجی ریلیز کرتی ہیں جو ہیمن باڈی کے اندر چلی جاتی ہے فرکنسی اور یہ الیکٹر میگنیٹک ریڈییشن ایٹمز ایبزارب کرتے ہیں اور میس ایلائن ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہیمن باڈی کے سب سے قریب جو ہیں وہ آر ایف کوئلز ہیں جو کہ 63 میگا ہرٹس کی الیکٹر میگنیٹک ویف جنریٹ کر رہی ہیں اس کے بعد آر ایف کوئلز کی مدد سے الیکٹر میگنیٹک ریڈییشن صرف اس پارٹ کے اوپر سٹرائک کرائی جاتی ہیں جس کی تصویر لینا مقصود ہوتی ہے سوفٹ اسیوز کی تو جیسے ہی آر ایف کوئلز آف ہوتی ہیں تو یہاں سے پھر جو انرجی ریلیز ہوتی ہے ایٹمز ہیڈروجن کے ایٹمز انرجی ریلیز کرتے ہیں وہ یہاں پہ انٹیناز اس کے اندر لگے ہوتے ہیں آر ایف کوئلز کے ساتھ ہی انٹیناز ہیں اور وہ انٹینہ اس انرجی کو ریسیب کرتے ہیں دوبارہ الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے اور یہ سیدھا کمپیٹر میں جاتا ہے اور کمپیٹر میں ایڈی سی کنورجن کے بعد اس کی پوری پکچر بن جاتی ہے جو کہ سکرین کے پر آ جاتی ہے اس آخری تصویر میں آپ ایک اور ویو دیکھ لیں اس کے بعد ہم لیکچر کو ختم کرتے ہیں یہ ایم آری مشین کے اندر ایک مریض لیٹا ہوئے ایک پیشنٹ لیٹا ہوئے اور یہاں سے یہ جو نظر آ رہی ہیں یہ میگنیٹک کوئلز ہیں اور اس کے اندر جو نظر آ رہی ہیں یہ گریڈینٹ کوئلز ہیں جو تری ایکسس کے پر موجود ہیں جو میگنیٹک فیل کو ویری کرتی ہیں اور یہاں پہ یہ جو کوئلز ہیں یہ آر ایف کوئلز ہیں آر ایف فرکونسی یہاں پہ انجیکٹ ہوتی ہے باڈی کے اندر اور جیسے آر ایف فرکونسی انجیکٹ کرنے کے بعد اس کو سیڈنلی آف کر دیے جاتا ہے تو باڈی سے ریلیز ہونے والا جو الیکٹر مگنیٹک سگنل ہے وہ انہی اسی انٹینہ کے پر ریسیو ہو کر واپس یہاں پہ ریڈیو فرکونسی ریسیور میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے کمپیٹر میں تو کمپیٹر کمانڈ دے رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کو گریڈینٹ کوئلز کے اوپر گریڈینٹ کوئلز کو کمانڈ دے رہا ہوتا ہے اور دوسرا آر ایف فرکونسی جنریٹ جب کی جاتی ہے تو یہ کمپیٹر اس کو کمانڈ دیتا ہے جب ریڈیو فرکونسی واپس رسیب ہوتی ہے باڈی سے ریلیز ہونے کے بعد تو اس کو پروسیس کر کے ایک الگریڈیم کے ذریعے پروسیس کر کے اس کی پکچر کمپیٹر کے اوپر ڈسپلے ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ساتھ میں ڈیفرنٹ اس کی پکچرز ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ ایم آر ای کی ہیں اور اس کا جو فکس میگنٹ ہے ون پائنٹ فائف ٹیسلا اس کی پاور ہوتی ہے یہ اتنی پاور ہے کہ اس کے ساتھ ایک کار کو یعنی ون تھاؤزنٹ کیجی اگر ویٹ ہو تو اس کو لفٹ کر دیا کیا جا سکتا ہے یہ اتنا سٹرانگ ہے کہ ایم آر ای کے آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں تو بہت سارے حادثات ہیں ایم آر ای کے کہ بہت ساری ایسی چیزیں انہیں سٹک کر لی ہیں اپنے ساتھ جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اتنا سٹرانگ میگنٹک فیلڈ ہے کہ یہ لوہی کی بنیئے چیزوں کو دور سے اپنی طرف سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس لئے ایم آر ای مشین کے اندر جب جا رہے ہوتے ہیں تو میٹل کی ساری چیزوں کو باہر ہی نکال کر اندر جانا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں امید ہے سمجھ آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ